اسلام علیکم محفیل مشاعرہ اردو عدب کے خزانے میں تمام شورہ اکرام کا اور ڈائیس پر موجود تمام موزد حضرات کا آپ سب ہی کا میرے محترم بزرگوں آپ سب کا استقبال ہے اردو عدب کا خزانہ محفیل مشاعرہ مشاعرہ جا کر کے آج کے وقت میں اردو زبان کا ایک برینڈ جیسے بن کے رہ گیا ہے کہ جن لوگوں نے اردو میں تعلیم حاصل کی وہی لوگ جا کر کے مشاعرہ سنتے ہیں یہ دکھی بات ہے کہ جو زبان کا جن برت پلیس ہندوستان ہے ہندوستان میں اس زبان کی تعمیر ہوئی اس زبان کی پیدائش ہوئی ہندوستان میں مگر اس کو ایک مذہب ایک فرقے کے ساتھ جوڑ دیا گیا اس پچھلے سو سالوں میں یہ انسانی فطرت ہے کہ ہم ہر چیز کو باٹتے ہیں تقسیم کرتے ہیں ندی کے پانی کو بھی ہم نہیں چھوڑتے آسمان کو بھی نہیں چھوڑتے زمین کو بھی نہیں چھوڑتے انسان کو بھی نہیں چھوڑتے مگر ہم نے حد کر دی ہے کہ ہم نے زبان کو بھی جو ہے تقسیم کر دی ہے باٹ دی ہے مذہب کے بانڈریز میں کہ یہ ہندو کی زبان ہے یہ مسلمان کی زبان ہے یہ عیسائی کی زبان ہے یہ یہودیوں کی زبان ہے یہ سکھوں کی زبان ہے یہ ماروڑیوں کی زبان ہے یہ مراتھیوں کی زبان ہے یہ گجراتیوں کی زبان ہے یہ آسامیوں کی زبان ہے یہ منیپوریوں کی زبان ہے یہ کشمیریوں کی زبان ہے اور پتہ نہیں کتنی زبانوں میں ہم نے نہ کہ صرف انسان کو انسانیت کو بلکہ زبان کو بھی باٹھ کے رکھ دیا اور اسی کی شکار یہ اردو زبان ہے اسی کی شکار یہ اردو زبان ہے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ایسے شعوران کا جنہوں نے اس زبان کو زندہ رکھا ہے کل ہی آپ کے اور ہمارے بیچ میں سے عالی جناب شعوران محترم نقش لائل پوری صاحب جو ہے انتقال کر گئے اور اسے کئی اور شاعر ہیں جو مسلمان نہیں تھے یا نہیں ہیں آپ کے ہمارے بیچ میں ہندوستانی صاحب بیٹے ہیں دیودت صاحب یہاں تھے یہ زبان اس ملک کی ملکیت ہے جس پہ ہم کو فقر ہونا چاہیے جس پہ ہم کو گرب ہونا چاہیے کہ یہ ہندوستان نے ایک زبان کو پیدا کیا ایک سکرپٹ کو پیدا کیا تو ہم نے اس کو تقسیم کر کے رکھایا گوا ہے میں اسی لئے ہمارے کئی دوست یہاں پر ہندو دوست یہاں پر آج موجود ہے مشاعر ہیں میں بہت کم ہندو دوست ہمارے آتے ہیں جن کو شیر شائری پسند ہوتی شاید اتنے ہی چند لوگ آتے ہیں مگر یہاں کے اس مجمعے میں کئی ہزار ہمارے ہندو دوست یہاں موجود ہیں شیر شائری یہ پیار محبت ایک جہتی کا میسیس سندیسہ دینے والا ایک کلچر ہے آٹ ہے کلا ہے اس سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے ملتا ہے پڑھنے ملتا ہے جس طرح سے ماں کی گود کو ایک یونیورسٹی کہا جاتی ہے اسی طرح اردو زبان جو ہے وہ تہذیب اور کلچر کی یونیورسٹی ہے تہذیب اور کلچر کو اگر بہترین ترکیب سے اگر کوئی زبان میں اس کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے تو وہ اردو زبان ہے دوستوں آج کے دن میں آپ لوگوں کو اور ایک بات اپنے دل کی بات کہنا چاہوں گا کہ ماں کی زبان ماں کی گود جو ہے وہ یونیورسٹی ہے تعلیم ہے اس لئے مادری زبان اسے کہا جاتا ہے کہ ماں جو بچے کو سکھاتی ہے اور اسی لئے اسلام کے اندر مہیلاؤں کا عورتوں کا ماں کا بہنوں کا بہت بڑا بہت بڑا عوضہ ہے بہت بڑا مقام ہے یہ بات الگ ہے کہ آپ دنیا یہ کہتی ہے کہ اسلام میں عورتوں کو حق نہیں دیا جاتا بلکہ دنیا کے اندر سب میں زیادہ حق اگر کسی کو دیا گیا ہے تو وہ عورتوں کو دیا گیا ہے مگر بڑی دبی زبان میں ہم لوگ اس بات کو پتا نہیں کیوں کہتے نہیں ہیں ڈرتے ہیں کس بات سے ڈرتے ہیں تمام شورہ اکرام یہاں بیٹھیں آپ تو پوری دنیا پورا ہندوستان گھمتے ہیں میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک لوتا شہر ہے میرا بہندر میرا روڈ جس کے اندر ہنڈریٹ پرسنڈ انفرسٹرکچر مسلم علاقے سے لیکے نون مسلم علاقے تک کے اندر چاہے اسپتال ہو پلیگراؤن ہو گارڈن ہو کبرستان ہو سمشان ہو اسپتال بلڈ بینگ ہو لائبری ہو مارگروم ہو سکول ہو کالیج ہو ہر چیز پانچ سکوائر کلومیٹر کے اندر میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پورے ہندوستان میں کوئی ایسا شہر نہیں جہاں پر یہ سارا انفرسٹرکچر موجود ہو یہ وہ شہر ہندوستان کا جہاں پر میں یہ پوری طاقت سے کہہ سکتا ہوں کہ آج تک اور آنے والے صدیوں تک کبھی ہندو مسلمان کے اندر بھیتباؤں نہیں ہوگا میں ہماری ماں سے بہنوں سے بھائیوں سے اور ایک بات کہنا چاہوں گا کہ بچیوں کی تعلیم ضروری ہے جس طرح سے انفرسٹرکچر پورا موجود ہی شہر میں ہے مجھے اور ایک بات کا فقر ہے کہ یہ ایک میں اور شہر ایسا ہے جہاں پہ اقلیت کا ہر گھری کا ہر فیملی کا بچہ سکول جاتا ہے وہ صرف اور صرف میرا بہندر اور میرا روڈ ہے کہ جہاں پہ ہر مسلمان کا بچہ سکول جاتا ہے ہنڈریٹ پرسنٹ ایڈیوکیشن پانے والا یہ ایک شہر میں سمجھتا ہوں شاید کیرالہ میں بھی اگر آپ چلے جاؤ گے تو اکہ دکھا گھر شاید آپ کو مل جائیں گے گرامین ایریے میں رورل ایریے میں کہ جہاں پہ بچہ شاید سکول نہیں جاتا ہو مگر یہ ایک شہر ایسا ہے جہاں پہ ہر بچہ سکول جاتا ہے بچیاں بھی کافی بڑی تعداد میں تعلیم حاصل یہاں پر کر رہی ہے مگر میں میرے اس کے بعد بھی اپنے خود کے لیے اپنے خاندان کے لیے اپنے فیمیلی کے لیے اور اپنے قوم کے لیے اور اپنے ملک کے لیے اس کا استعمال کر سکے ویسی تعلیم دیجئے یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے سو میں سے نووت فیصدی بچیاں جو اچھی تعلیم حاصل کر جاتی ہے اس کے بعد ان کی شادی بھی آہ ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ گھر بیڑی جاتی ہے اور اس بچی کو پڑھانے کے لیے جو رقم خرچ کرتے ہیں اس کے والد والدائن وہ رقم ان کی نہیں ہے وہ سرمایہ قوم کا ہے وہ رقم وہ ریسورس اس قوم کا ہے قوم کا ہے ملک کا ہے مطلب بیس سال تک آپ بچیوں کو پڑھاتے ہیں اس کے بعد میں چولہ فکنے لگا دیتے ہیں اور بچی پھر آگے جو ہے اس تعلیم کا کسی بھی طرح کا استعمال اس کو نہیں ہوتا اس لئے والدوں سے والدائن سے میرا یہ کہنا رہے گا کہ بچیوں کو وہ تعلیم دیجئے جس کی وجہ سے وہ شادی کے بعد اگر گھر بھی بیٹی ہو تو وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکے قوم کے بچوں کو پڑھا سکے پڑھوسیوں کے بچوں کو پڑھا سکے خود کی روزی روٹی کھو بھی کر سکے کھڑی کر سکے اور جو ریسورس اس نے اس کے والد والدائن نے اس کے لئے خرچ کیا ہے وہ قوم کے لئے اور دنیا کے لئے امید کرتا ہوں کہ آج کا محفیل مشاعرہ حقیقت میں ایک اردو عدب کا خزانہ کی طور پہ آپ کے سامنے پیش ہوگا شکریہ خدا حافظ جائے ہن جائے مہاراست